اپنے گھر کو بچا لے ہم میں طاقت و قوت نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکے لیادہ یہ دعا مان کر کے جناب عبد المطلق اپنے گھر والوں کو لے کے پہاڑ کی بلندی پہ چڑ گئے صبح کا نمودار ہونا ہے اللہ اکبر فوراں ابراہب نے فوج کو لے کر کے داخل ہوا جب ہر میں کعبہ کی طرف پڑھا اللہ اللہ روایتوں میں آتا ہے اس کا ہاتھی تھا جس کا نام محمود ہے لیادہ محمود نام کا ہاتھی جس کے اوپر سوار تھا وہ بہین پر جا کر کے بیٹھ گیا اس کو مارنے کی کوشش تھی بہت مارا اس کو بڑھانے کی کوشش تھی لیکن وہ بڑھ نہ سکا بہت مارا گیا بہت گاٹر رکھتا گیا لیکن وہ بڑھ نہ سکا اللہ اکبر خدا کی مردی وہ آگے نہ بڑا ادھر وہ حملہ کرنا چاہتا ہے اور خدا بندے پر دوس کی ادھر سے مدت نادل ہوتی ہے قرآن شریف کے اندر ادھر کا ذکر ہے ادھر وہ اس کو ٹھانا چاہتے ہیں کعبے کو لیکن وہ حضرت عبرہ نے جو کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں اور حضرت عبرہ نے کہا تھا کہ اللہ کی جب مردی یہ ہے تو اللہ کی مردی پہ آپ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں اور میرا بھروسہ اللہ پہ ہے اللہ پہ بھروسہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو وہاں آباد کیا اور جب وہ کھانے کے لیے آیا تو خدا نے ان دشمنوں سے اس کو بچا کیا گرا سجدے میں سر ایسا کے پھر اوپر نہیں دیکھا سبھی دشمن ہوئے ناکام کیا تُو نے نہیں دیکھا خدا کا گھر مٹانے کو وہاں ہی لے کے آئے تھے مدد کے باس تھے کتنے ہی ساتھی لے کے آئے تھے زبردستوں کو اس نے زیر کر کے رکھ دیا آخر ارادوں کا محل سب زیر کر کے رکھ دیا آخر بنا کر رکھ دیا نظارہ عبرت غصر ان کو سراسر کر دیا بھوسے کی صورت سربسر ان کو لہذا وہ آئے اللہ کا کہہ نادر ہوا اور وہ ابابیل پرندے ابابیل ہر میں کعبہ کی طرف سمندر کی طرف سے آئے جن کے چونچ اور بنجوں میں تین تنکریاں تھیں آئے اللہ خود بار ادھر وہ کعبے پر حملہ کرنا چاہتے تھے اور خدا نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا یہ بھی خدا کی شان ہے خدا چاہتا تو اوٹوں کو بھیج دیتا ہاتھیوں کو بھیج دیتا لیکن ان ہاتھی والوں کے لئے خدا نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا نمروز کی فوج کے لئے اللہ نے مچھروں کو بھیجا لنگنے مچھر نے مار دیا سا ہوتے اللہ بن عروفہ کرو اللہ اللہ ہی ہے اللہ جب مارنے پہ آتا ہے تو نمروز کو لنگنے مچھر سے مار دیتا ہے اور بچانے پہ آتا ہے تو اپنے محبوب کو مگڑی کے چالے کو بچائیں خدا وہ خدا تو اتھروں کی بارش ہوئی تین تین کنکریاں وہ فورت آپ کو سب کو یاد ہوگی علم طرح کئی فرفعالہ مدھو کا بے اصحاب الفیل علم یجعل قیدہ ہوں فی تبلیل وارسلا علیہم پیرن عبادیل تربی ہم دی حجارتی منسی جیل فجعالہ انترازتی مکھول یعنی اے محبوب کہ آپ نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آپ کے پرگردگاہ دیا انہاتی والوں کا کیا حال کرو انہاتی والوں کا کیا حال کرو ہم نے تباہی بے لڑا لڑا وہ داؤں جو انہوں کو چلا تھا تو فرماتا کیا ان کے داؤں کو ہم نے تباہی بے لڑا تربی ہم دی حجارتی منسی جیل اور ہم نے ان کے اوپر اور ہم نے ان کے اوپر پرندوں کی ٹکڑیا گیا پرندوں کی فورت بھیجیے اور جن کی چوچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں دیں تاکہ وہ پتھر کے کنکر سے ماریں اللہ فرماتا ہم نے ایسا مارا ایسا مارا ایسا مارا کہ ان کو چوائے ہوئے بھوس جیسا بھرڑ یہ چوائے ہوئے بھوس ہوتا ہے بھوس جیسا کس نے بنا دیا وہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے لئے اللہ 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 درس کے بہت بہت لمبی ہوگی چلدی سمیٹ بھی بات ختم کر دوں لہذا 55 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے اس کے بعد اللہ کے حسول جب دنیا میں تشریف لائے یہ بارہ تاریخ بارہ ربیو لفول بارہ ربیو لفول شریف مبارک یہی تاریخ بھی سبح صادق کا وقت سب بچے 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 جانتا ہے 20 اپریل 571 سنیسوی یہ تاریخ جو جو آج دنیا میں رباج ہے ایسا ہوں پہلے رباج نہیں تھا زمانے میں تاریخ جو کام ہوتے تھے وہ واقعات کے ساتھ کے ہوتے کوئی لڑائی بغیرہ ہو جاتا تھا تو لوگ کوئی بھی بات کو اختی سے جوڑتے تھے جیتے اپنا مہینہ اور سن تاریخ جوڑتے ہیں کہ وہ تاریخ میں یہ کام ہوا تھا ابنیسان میں یہ مسجد بنید ایسے کر کیوں جو کہ جوڑتے ہیں تو پہلے زمانے میں یہ تاریخ ہو لی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا تو ایسے کر کے تھا یہ تسابر فیل تھا جو واقعہ پہش آیا اس سے پچپن ڤن کے بار اس واقعے پہ پچپن دن کے بعد اللہ کے رسول بارہ ربی اللہ ون بارہ تاریخ اس بارہ شریف کی بارہ تاریخ دیس اپریل پانچ سو اکتر سنیز بھی میں مکتر مکرمہ کے اندر اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ کے مطان میں اپنی ماں حضرت عامہ کے شکم ادھر سے صبح صادق کے وقت وہ اصول پاک وہ خدا کا نور وہ اللہ کا محبوب جس کے عالم جس کے آنے سے پورا عالم روشن ہو گیا وہ اللہ فر بر بے سہاروں کو سہارا مل گیا روتے ہوئے کو کناہ مل گیا ایسا رسول خدا نے بھیج دیا ایسا حبیب خدا نے بھیج دیا کہ اللہ فر بر جو دنیا میں لوگوں کی آج ٹوٹ گئی تھی جو دنیا کے اندر اندھیرہ چھا گیا تھا کفر و ظلمت کی گھٹائیں کنگور گھٹائیں چاروں طرف سے آگئی تھی اللہ فر بر ان کے دل کو تسلی مل گئی اللہ اللہ میرے عدید دینی اصلاح بھی بھائیو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا وہ اپنے پر آئے گا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے اکام آنے والا فقیروں کا مادر اور ضعیفوں کا مل جات یتیموں کا بالی غلاموں کا مولا اللہ کے رسول تشریف لائے دنیا کے اندر حضرت آمنہ فرماتی جب میرا بیٹا دنیا میں آیا تو ماتلے کے بل تشریف لائے ناف پریدہ خسنہ کیے ہوئے خوشبوں میں بسے ہوئے پہلت سجدہ مکہ شریف کے اندر حضرت آمنہ کے مکان میں تشریف لائے اللہ فقبر وہ کیا ہے وہ کیا ہے اللہ فقبر میرے عدید دینی اسلامی بھائیو کیا کہوں آلہ حضرت امام علیہ السنت کا وہ شیر پڑھ کر اس موقع پر اپنی طبیعت کو بہلالوں ان کی شان سبحان اللہ ان کا مقام سبحان اللہ ان کا مرتبہ سبحان اللہ خدا کا محبوب کیا آگیا خدا کی خدای دنیا میں خدا نے دکھتا پوری دنیا کے اندر آپ بور کریں گے جو بھی ہے وہ رسول اللہ کے سکتا حضرت امام علیہ السنت فرماتی ہے کہ زہے عزت و ادلائے محمد زہے عزت و ادلائے محمد کہ ہے عرش حق زیرے پائے محمد اور خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں مہبے لقائے محمد اور خدا کی رضا چاہتے ہوئے دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا اے محمد اور تمہیں نظرت چاری ہو میری زبا پر اور محمد محمد خدا اے محمد اور رضا پلتے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد اللہ کی رسول کے دنیا میں تشریف لائے اللہ کی رسول کی سیرت دے مصال ہے سیرت کوئی کیا بیان کر سکتا ہے ابھی تفریہ سیرت پر شروع بھی ہوئی بہرام تفریہ بہت دنگی ہوگی باتیں بہت ہوگئی اور آپ تو کل سو جاؤ گے ہمیں تو کڑے بڑی دور ہوں اللہ کی توفی سے پروغام میں تھی رہتی جانتا ہے وہ اپنا اپنا کام ہے بہت سے بہت سے لوگ سمیں دیکھا دن بھر جیٹریکٹر چلاتے ہیں تو ہمیں بھی عمت سے کام لینا چاہیے کہ ہم مرد جو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت دیرے مدیع ہے تو کوئی اگر بلایا تو جہاں تک طاقتہ عمت ہو وہاں سکتا ہے لوگوں گا ساتھ دینا چاہیے لیکن جو ہے اللہ سے بس دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیے گتا فردو تفریر میں بہت 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 بڑی باتیں ہو جاتی ہیں چھوٹا مو بڑی بار میں نے بڑی بڑی ایسی باتیں کر دی جائے میں بہت کوئی دیندار نیک آدمی بہت پردار آدمی ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ جانتا ہے دنوں کے راز اوپر سے تو سب اچھے دیکھتے ہیں دل اندر سے اچھا ہو اندر سے اور یہاں کوئی کہے نہ کہے ادار محشق نے خدا کے خرشتے کہہ دے یہ ہے اللہ کے رسول کے سچا بھولا جب راسپ نے کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کیا تم جانتے نہیں ہو لکھانا جاگا جو قبروں میں ہے وہ اس لیلہ مافی صدور اور کھول بھی جائے گی جو سینوں میں تو اندر چھوٹی ہوئی ہے سینے میں اوپر سے تو دیکھ رہے ہیں مولانا بڑے اچھے آدمی بڑی 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 مولانا ہوں گے جے لیکن اندر والا اللہ تعالیٰ اندر والا بڑی مولانا بنائے ہم آپ کو سب کو اندر والا اچھا مسلمان بنائے اللہ فر بڑ جیسے اوپر سے دیکھیں اور کوئی چیر کے دیکھیں تو اس سے بہتر ایسا جائیں مولانا صاحب سے قریب ہو گیا دوستی ہو گئی قریب سے جاننے لگا یہ رشداری ہو گئی اس نے جب بڑتا جب سمجھا تو کہنے لگا یہ اوپر سے تو بڑے اچھے لگے گرے تھے اور آپ بڑت پر دیکھا اللہ اوپر ہونا یہ چاہیے اور ہوا یہی ہے کہ ہمارے جو گذرکانے دین جو اکابر ہمارے جو صوفیہ یا جو دنیا پہ گذرے ہیں جو خدا کا قنقار بندہ اگر ان کے قریب ہوا ہے جب قریب ہوا ہے تو اگر وہ قنقار ہے تو نیکوکار بن گیا ہے اگر وہ دکیت ہے تو رہبار بن گیا ہے اگر وہ جہانلمی ہے تو جنتی بن گیا ہے اگر وہ بنمادی ہے تو نمادی بن گیا ہے ان کو دیکھ دیکھ کرتے جو وہ خدا سے دور بھاگتا تھا وہ خدا بھالا لیکن آز کل یہ ہے کہ اگر کوئی قریب سا آ کر جھانک کر دیکھیں مولانا صاحب کو زیادہ طرح اس سے مہار ہویا ہے کہ جب کوئی قریب آئے تو اندر سے جب وہ دیکھے پڑھے سمجھے بڑھتے مغلات میں تو اسے لگے کہ باقی مولانا لوگ اچھے ہوتی ہیں یہ نمازی اچھے ہوتی ہیں نماز پڑھنا ہے قرآن شریف پڑھنا ہے حج کر رہا ہے اور اس کے بعد دن جو ہے جیسا ہے وہ ایسا ہی دل بھی ویسا ہی بدنے بھی پوچھت کرو لہذا اللہ کے حضور صحیرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بے مثال ہے ان کی صیرت کون کیا بیان کر سکتا ہے بھلکہ یہ سمندر ہے سمندر بہت اتنا ہے آپ دیکھیں کہ بیس بیس ٹیس 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 جلدوں پہ بڑی بڑی موٹی صیرت کی کتابیں ایک نہیں بے شمار لوگوں نے دنیا میں لکھی اور دنیا سے لکھ کے چلے گئے کچھ آج بھی دنیا میں موجود ہیں تو اس سیرت کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے اللہ حبر بس اتنا یہ ہے کہ ایک سمندر ہے صرف اس کو دیکھ سکتے ہو ہوتے نہیں لگا سکتے ہو ہوتے نہیں لگا سکتے ہو اس میں دیکھ سکتے ہو تو سرکار کی صیرت کو آپ کی زندگی کو اپنی زندگی میں لاؤ سرکار نے جو بتایا سرکار نے جو فرمایا اور سرکار محبت کا اصلی معاملہ یہ ہے کہ آقا نے جس چیز کو پسند کیا اس کو پسند کر لو اور جس نے منع کیا اس کو چھوٹی آپ کا بچپنا بیرسال آپ کی جوانی بیرسال مکہ میں لوگ شروع شرابہ کرتے تھے سیکھیاں بجاتے تھے پریشان کرتے تھے دائیں بائیں جھاگتے ہوئے نکلتے تھے گلیوں میں اور جب خلا کے رسول جوان ہوئے اللہ پر پر تو پورے مکہ میں مثال قائم تھی لوگ تسکرا کرتے تھے آپ اس میں ذکر کرتے تھے کہ جوان تو بہت ہوئے ہیں مرکے میں جوان تو بہت ہیں مرکے میں لیکن اللہ کے بیٹے جیسا کوئی بیرسال جوان نہیں ہے ان کے جیسا کوئی جوان نہیں ہے جت گلی سے گزرتے ہیں اپنی نگاہوں کو نیچے کرتے گزر گزرتے ہیں کسی خرب کو نہیں دے مرکے میں بہت ہو رہے ہیں سینات تانے دیکھیں نہیں رہے کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں کچھ ہاجی جی آ رہے ہیں کوئی نمازی آ رہے ہیں کسی کو نہیں دیکھ رہے ہیں کوئی یہاں بھی صاحب آ رہے ہیں بیعتا ہو گیا مہل بہت بیعتا ہو رہا ہے بیتب کھا بھٹھ ہی کر لیا ہے جب کھڑے کھڑے کھانے کھڑا ہے بڑھیں بھٹھا بڑھا بھولا مردوں سے بچے پیدا ہوگی ہے کہ کمی تو ہماری ہے کمی تو ہماری ہے بڑے بھولے جب آئیں گے بڑے کریں گے بچے بیتے ہیں دنیا میں اور رونا پڑے گا یہ مردہ پکڑ کے بیٹھ ہو گئے پھر کوئی ہوگا کچھ نہیں جب چڑھیا جو ہے کھیک چک جانگی پر کوئی فائدہ نہیں ہے محول کو صدا نہیں کی کوشش کرو اسی راستے پہ آؤ جہاں سے تم چلے تھے مدینے سے اسی پکڑنٹی کو پکڑ لو قسم خدا کی تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت اسی پکڑنٹی پہ چلو کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جو جنت کو جاتا ہو اب کوئی راستہ جنت کو جاتا ہے تو وہ ہر راستہ مدینے ہو گئے کہ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تجا ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تجا وہ پاؤں رکھنے والے یہ چا جا چشموں سر کیے تیوہ میں مر کے تھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سلکیے شہر شفاعت نگر کیے اور اللہ کے رسول سے سچی عقیدت محبت رکھو کہ جو یہاں بھی کام آئے وہاں بھی کام آئے اور اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قصر سے درود و سلام پڑھا کرو ہر وقت درود و سلام پڑھا کرو اور خوشی مناؤ اظہار کرو خوشی کا کیونکہ یہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ہمیں سکایا ہے کیونکہ جب اللہ کے رسول سشیف لائے تھے تو جبرائی نے امین ایک قابع کی چھت میں جھڑنا لگایا تھا ایک مشرق ایک مغرب میں اور جو جلوس جو برات جو جلوس جشن منانے والے جو لوگ تھے وہ دنیا کے ہم جیسے گناہگار لوگ نہیں تھے بلکہ اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا تھا وہ فرشتوں کی بارات مکہ میں آئی تھی اور وہ جشن اللہ کے فرشتوں نے منانایا تھا اور ان کی زمان پر اللہ پر ایک ترانہ تھا ایک ہی آواز تھی ایک ہی پکا تھی جو فرشتے پہ رہے تھے اللہ وبر کہ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی سلام اے آمنہ کے لائے محبوب صدقانی سلام اے فخر موجود دات فخر نوہ انسانی سلام اے ذل رحمانی سلام اے نور یزتانی تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوہے پیشانی تیرے آنے سے رونت آ گئی پازار امکا میں شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی زمانہ منتگ ہے اب نئی شیر آدھا پندی کا بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پیشے مانی اگرچہ فقر و فخری رتبہ ہے تیری کناوت کا مگر قدموں تلے ہے فر کس رائیوں خاتانی خلیل اللہ نے جس کے لئے حق سے دعایں کی اور زبیع اللہ نے وقت زب ہو جس کی ارتجائیں کی جو بن کر روشلی پھرتی دائے یعقوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا وہ جلوہ جو چھپا بیٹھا تھا اپنے رازے پنہاں میں دھر آیا کیوں تماشا بن کے وہ وازارے امکاں میں یہ کس کی جستجو میں مہرے آلم تابو تھیرتا تھا عدل کے روز سے بے تابو تھا بے خوابو تھیرتا تھا یہ کس کی جستجو میں چاندوں نے سختی صحیح پر سو زمین پر چاندنی پروا دعا رہی پر سو ضعیفوں پر قصوں آفت نصیبوں کو مبارک ہو غریبوں کو یتیموں کو غلاموں کو مبارک ہو مبارک ہو کے ختم مرسلی تشریف لے آئے جناب رحمت اللیل عالمی تشریف لے آئے اچانک سبو کی پہلی کی رنہ ہستی ہوئی آئی اور مبارک بات کہ کر یہ خبر تادا کو پہنچائی کہ رحمت نے تری سوکی ہوئی ٹالی ہری کر دی کہ تری بے بابہو کی گود اپنے نور سے بھر دی اور ملا ہے آمینہ کو بہت شیئر ہے شہر نام ہے کہ لیکن یہ شیئر اس کا دیکھو دھیان کرو کہ ایسا لکھ دیا ہے ہمارے حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج الشاہ تطہیر احمد صاحب قبلہ اس شیئر کے بارے میں بڑا خوش ہوتی ہیں کئی جگہ میں نے سنا ان کے موزے تو وہ کیسے ہیں کہ اگر میرا پاس چلے تو اس شیئر کو جو ہے چاند اور سورج میں جا کے لکھ دوں درستوں کے پتوں میں جا کے لکھ دوں زروں میں جو دنیا میں رید کے زرے ہیں ایک ایک زرے پہ شیئر کو لکھ دوں پانی کے ایک قطرے پہ شیئر کو لکھ دوں کہتے ہیں وہاں کچھ ہوتے ہیں شیئر کے بارے میں کہیں ایسا شیئر لکھا رہا ہے اگر شیئر فضیب ہوتا ہے ملا ہے آمینہ کو فضل باری سے یتیم ایسا کہ نہیں ہے پہلے ہستی میں کوئی درے یتیم ایسا ایسا رسول قرآن نے ہم آپ کو دیا ہے بہرحال اللہ تعالی مجھے آپ کو اللہ کے رسول کی جو زندگی ہے یہ نمونہ عمل ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور سچا پکا نمازی بنائیں اور جس مذہبِ سنت کے ہم قائم ہیں اللہ تعالی ہمیں اور قیامت تک ہماری نسل سے ہماری اولادوں کو اسی مذہبِ سنت کے قائم رکھیں اور دنیا کے اندر جو چیزیں ہمارے حق میں سب کے بہتر ہوں اللہ تعالی وہ اسا فرمائے اور اس دنیا پہ زیادہ اللہ تعالی ہمیں دین کی دولت اسا فرمائے اور کیا کہوں گا اب نہیں اب نہیں ابھی میں تقریب کر گیا ہوں اور یہ پھر کر ہی ہے اب صدا کو بھی اور اور جو ہے کل شیرپور ایک اور بڑا جلسہ ہے میں چھوٹا مولانا ہوں تو وہاں پر انہوں نے بڑا مولانا سمجھ کے مجھے بلالیا تو بہت دیر سمجھ گئے تو اس لیے جو ہے اب جو ہے اتنی گئر ہوئی اتنی ہوئی سب کھل ملا گئے باتیں ہم بہت طویر ہوتے ہیں اور آپ کی تھگ گئے ہوئی بہت اللہ تعالیٰ تحول ملے بہت زیادہ بہت زیادہ آرے تھگنے والا کوئی نہیں ہے چلو بہت زیادہ کہہ رہا ہے تو ہمارے دلگلے کے لیے دو چار منٹ سر اور بڑا دلگل کریں کل شریف پڑھی صل اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم دیکھو یہ سب کچھ جو ہے یہ سب ہے آقا کا سب سب کچھ اور یہ میں ایسی نہیں کہنا ہوں قرآن شریف میں ہے یہ قعبہ شریف میں جو ہے اس کے بارے میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے قطنرہ تقلوبہ وجہکا فی سمائے فلا نگلنے یرنکا کے لطن تردہ خوالے وجہکا شکرم محجد الحرم جب سلام پڑھا جاتا تھا یا نبی سلام علیہ وآلہ تو یہ دیوبندی ہیں وہاں بھی حضر لگاتے تھے کہ شرک ہے شرک ہے شرک ہے کہ یہ ہے کہ بزرس ہے کہ ناجائز ہے کہ حرام ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا حرام ہے تو ایک ہی سلام کے بارے یہ دیوبندی مرہ جا رہا تھا ایک کے بارے تو اللہ حضرت اٹھے قلم اٹھا رضا کا فرمایا ایک نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام علیہ وآلہ شمِ بد میں ہدایت لاکھوں سلام علیہ وآلہ اور تو تو انہی کی ذات پہ سلام پڑھنے کو بننا کر رہا ہے اللہ حضرت نے تو فرمایا کہ ان کے ہر نام و نسبت پہ بے حد ضرور ان کے ہر نام و نسبت پہ بے حد ضرور ان کے ہر وقت حالت لاکھوں سلام تو کہا اچھا تو ان کے پیٹ مہر درد ہو کبھی اور درد بکھنے لگے